اسرائیل کی وحشیانہ کاروائیوں میں اضافہ مصر غزہ کی سرحد پر امدادی کافلے فنس گئے اسرائیل نے اجازت دینے سے انکار کر دیا سینکرو ٹرکس کی ویڈیوز اور تصاویر وائرل ہو گئیں اسرائیل نے فلسطینیوں کو بھوکے پیاسی رکھنے کی بھی ٹھان لیں مصر سے غزہ کے لیے امداد لانے والے متعدد کافلے رفعہ سرحد پر فنس گئے اور کئی روز سے قطار میں لگے سینکرو ٹرکس غزہ میں جانے کے لیے اسرائیلی اجازت کے منتظر ہیں مصر اور ترکی سے لائے گئے امدادی سامان سے بھرے ٹرکس اور ایمبولنسز کی طویل قطار اوریشن شہر میں فرہ کراوسنگ پر سرحد کھلنے کا انتظار کر رہی ہے غزہ کی پٹی پر اسرائیل کی وحشیانہ بمباری کی وجہ سے سرحد بند ہے اس کی وجہ سے نہ صرف لوگوں کو غزہ میں داخل ہونا یا وہاں سے نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے بلکہ سرحد پر امداد کو بھی جانے سے روک دیا گیا ہے